ایسا واقعہ ملک کے اندر ہوا جس میں افواج پاکستان کے افسر شہید ہوئے اور وہ بھی سلابی جو سلاب زدگان تھے جو سلابی علاقے تھے جو سلاب کی زد میں آئے گئے تھے وہاں اپنی فرض سر انجام دے رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک جماعت جس کا مائنڈ سیٹ ہی ٹرولنگ ہے کہ جو بات ہو اس کے اوپر ٹرولز کریں اور ان شہادتوں کے اوپر ان فوجی افسران کی شہادتوں کے اوپر جو مدد کے لیے نکلے تھے ان کے اوپر ٹرولز شروع ہو گئے میں اس کی شدید مزمت کرتی ہوں یہ شرمناک اور افسوسناک رویہ ہے اور یہ رویہ ایک مائنڈ سیٹ جس کا نام عمران خان ہے جس کے حکم کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بشرا بی بی اپنے بیٹے ارسلان کو یہ ہدایت جاری کرتی ہیں کہ دوسروں کو غداری کے ساتھ لنک کر دو اور یہی اسی طرح یہ جو ٹرولنگ اس کے اوپر ہوئی میں اس پہ شرم سار بھی ہوں ہماری پوری قوم افواج پاکستان اور وہ شہید جو جو اپنی ڈیوٹی نہ صرف بلکہ بیانڈ ڈیوٹی جا کر وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور وہ شہادت نوش فرمائی میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں اور اس قسم کی جو نفرت اشتیال انگیزی جھوٹ اور تقسیم کے اوپر جو نوجوانوں کو اداروں کے ساتھ تقسیم کرنا اور ان کو کنفرنٹ کرنا اور ان کے مقابل کھڑے کرنے والا رویہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے اب جی جو آج کی پریس کانفرنس ہے وہ بہت ہی امپورٹن پریس کانفرنس ہے کیونکہ چار دن سے جو فورن ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب جن کو الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اور کسی سربراہ کے پارٹی کے سربراہ کو پولٹیکل پارٹی آرڈر دو ہزار دو کے تحت اور الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت فورن ایڈیڈ پولٹیکل پارٹی ڈکلیر کیا ہے اور یہ فیصلہ آ چکا ہے یہ اس فیصلے میں اب یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اور یہ فیصلہ آٹھ دنوں میں نہیں آٹھ مہینوں میں نہیں یہ فیصلہ آٹھ سال کی تحقیقات کے بعد آیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یہ گمراہ کرنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ چودہ دسمبر دو ہزار چودہ میں یہ فائل ہوئی تھی پٹیشن اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں کی تھی اور پندرہ جانوری دو ہزار پندرہ میں اس کی ہیرنگز جو تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تھی تو آٹھ سال کے اندر یہ پوری تحقیقات ہوئیں جس میں اکاون دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایڈجورنمنٹس مانگی نو دفعہ اپنے وکیل بدلے اور اس کے بعد گیارہ دفعہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دائرے کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ یہ ان کا دائرہ نہیں ہے اور جو سٹیٹ بینک نے ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا اس کے خلاف پٹیشن کی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے یہ وہ ساری صورتحال ہے جو آٹھ سال کی ہے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلت میں فیصلہ آیا ہے آٹھ سال کسی بھی پارٹی کی فنڈنگ کے بارے میں تحقیقات کے بارے میں آٹھ سال وہ مدت ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی فیصلے کو پارٹی کے لیے نہیں استعمال کی گئی اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی دفعہ کسی پولٹیکل پارٹی کو ڈیکلیر کیا گیا ہے قانون کے مطابق فورن ایڈڈ پارٹی اور پھر وہ ایفی ڈیوٹ جو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جمع کرائے پانچ دفعہ انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹس جمع کراتے تھے مجھے کیا پتا کیا آتا تھا اس پہ دستخط کرتے ہیں عمران خان صاحب اگر میری ٹیکس ریٹن پاکستان کے قانون کے مطابق ایف بی آر میں اور الیکشن کمیشن میں ہر سال جمع ہوتی ہے یا آپ سب میں بہت سے لوگوں کی پارلمنٹیرینز کی وہ ڈیٹا ایف بی آر میں جمع ہوتا ہے تو سب اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر سائن کرتے ہیں دستخط کرتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد یہ جالی دستاویز فالس جھوٹا دستاویز جمع کرایا عمران خان صاحب نے اور یہ تمام فورن فنڈنگ جو ملک کے اندر آتی رہی یہ عمران خان صاحب نوئنگلی وصول کرتے رہے میں ابھی اس میں آؤں گی اور اس کے بعد یہ مدہ کیا ہے اب اس کو ٹیکنکیلٹی کا رنگ دیا جا رہا ہے دوسروں پہ الزام لگاؤ پریس کانفرنسے کرو میڈیا کو استعمال کرو اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرو اپنی کرسی کو استعمال کرو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرو اور دوسرے کی عزت اچھال دو اور اس کو چور کہہ دو اور اپنے معاملے پہ جب بات آئے تو اس کو ٹیکنکیلٹی کہو کہو مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرے ایفی ڈیوٹ پہ میرا اکاؤنٹ کیا لکھ رہا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا پانچ سال پانچ ایفی ڈیوٹس مجھے معلوم عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں تھا وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹیکنکل معاملہ ہے اور پھر ٹیکنکل معاملہ نہیں ہے یہ مدہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے بہت سیدھا سیدھا کہ پارٹی پولٹیکل پارٹی آرڈر دو ہزار دو کے تحت کوئی پولٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر جو ریجسٹرڈ ہے وہ کسی بھی کمپنی کسی بھی فورن انڈویجول یا ملک کے اندر کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے یہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے کہ آپ اسی طرح کسی آہ فورن انڈویجول یا آپ ملک کے اندر کسی پولٹیکل پارٹ کسی کمپنی نہیں لے سکتے وہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ آتی ہے یہ کنسیلمنٹ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس جس کے ذریعے آپ فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ منگاتے رہے آپ نے ان اکاؤنٹس کو ڈیکلیر نہیں کیا کیونکہ وہ چوری کا پیسہ تھا کیونکہ وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ تھا جو قانون اجازت نہیں دیتا آپ نے فالس ایفی ڈیوٹ پارٹی کے چیئرمن ہونے کے ناتے الیکشن کمیشن میں پانچ سال جمع کرائے جن پانچ سالوں کا یہ ڈیٹا اور پانچ سالوں کی یہ تحقیقات ہیں اس کے بعد یہ مس اپروپرییشن آف فنڈ ہے اس کے بعد آپ اپنے ذاتی ملازمین کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکیٹیریٹ کے ملازمین تھے آپ ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر پیسہ منگوا کر وہ آپ آہ وصول کرتے رہے اس کے بعد آپ چیارٹی کا پیسہ خیرات کا پیسہ لے کر آپ استعمال کرتے رہے پولٹیکل پرپزز کے لیے اور کہاں کہاں استعمال ہوا میں اس پر آؤں گی ابھی اور اس کے بعد سب کچھ اور پھر آپ ہنڈرنس بنے رہے ہنڈرنگ دی پروسس الیکشن کمیشن لکھتا ہے کہ ورس ابیوز آف لوگ ہوا ہے آپ ہنڈر کرتے رہے اکاون انجانمنٹس لیتے رہے اپنے وکیل بدلتے رہے تاخیر کرتے رہے اور آج آپ دو جھنڈوں کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اور مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے اکاونٹس میں یا پارٹی کے اکاونٹس میں یا میرے ملازمین کے ذاتی اکاونٹس میں فورن فنڈنگ آتی رہی مجھے یہ معاملہ پتا نہیں تھا اور یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے پھر آپ اس کو تشبیح دیتے ہیں کہ کس طرح آورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیجتے ہیں سلاب کے لیے پیسہ پیجتے ہیں چیارٹی کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں عمران خان صاحب آپ کو آورسیز پاکستانیز نے انہی چیزوں کے لیے پیسہ دیا تھا آپ نے دوہزار دس میں اور اس کے بعد آپ ایک آہ فلڈ فنڈ بنایا تھا جس میں آورسیز نے آپ کو پیسہ دیا آپ نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جس کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا تھا اور آپ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے دوسروں کو چور کہو اور اس کے بعد اپنے پر سوال آئے تو کہو یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اس کے بعد جانتے بوچتے ہوئے یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جانتے بوچتے ہوئے یہ پیسے آتے رہے عمران خان صاحب کو معلوم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ فوراں فنڈنگ آتی رہی چور پکڑا گیا آٹھ سال کے بعد پکڑا گیا جو الیکشن کمیشن سے بھاگتا رہا الیکشن کمیشن کو جواب نہیں دی اور آج دو جھنڈے رکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے اور میرا بہت بڑا بلندر تھا کہ میں نے الیکشن کمیشنر سلطان راجہ کو لگایا تھا سکندر سلطان راجہ کو کیوں آپ نے ان کو اس لیے لگایا تھا کہ وہ آپ کے فوراں فنڈنگ پر فیصلہ نہ دیں آپ نے ان کو اس لیے لگایا تھا کہ آپ کے فوراں فنڈنگ کے پیسے اس کا فیصلہ نہ آئے آپ کے اس جرم کا تو سب سے پہلے بعد تو یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے یہ فیصلہ آیا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوراں ایجنٹ ہیں انہوں نے فوراں فنڈنگ لی ہے انہوں نے جھوٹا ایفی ڈیوٹ جمع کرایا ہے عمران خان صاحب کی پولٹیکل پارٹی پاکستان طریقے انصاف فوراں ایڈٹ پارٹی ڈیکلیر ہو گئی ہے انہوں نے خیرات کے پیسے کو چیارٹی کے پیسے کو سیاسی مقاصد اور ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا ہے اور اپنی پارٹی کے عدداروں کے اکاؤنٹس کے اندر فوراں فنڈنگ منگا کر اس کو استعمال کیا ہے اور تمام لوگ سگنیٹریز ہیں عمران خان صاحب کے سمیت اور اس کے بعد اس کو ایسے نہیں دیکھنا آج یہ سوال وہ لوگ جو عمران خان صاحب کی بات سن رہے ہیں ان کو یہ سوال پوچھنے پڑیں گے کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک اور دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک اس ملک میں اس فوراں فنڈنگ کے ذریعے جو سازشی منصوبہ لانچ ہوا تھا وہ کرتا کیا رہے ملک کے ساتھ وہ ملک یہ جب دو ہزار اٹھارہ آٹھ سے اور اس سے پہلے جو فنڈنگ آتی رہی اس کا تو بھی حساب آنا ہے اور اس کے بعد جو آتی رہی تیرہ کے بعد تو دو ہزار آٹھ سے یہ منصوبہ شروع ہوا دو ہزار تیرہ میں ملک کو ملک کے پارلیمانی سسٹم کو ملک کے اندر جمہوریت کو آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چودہ میں دھرنا ہوا تھا کس نے فنڈ کیا تھا دھرنا اسی فوراں فنڈنگ نے فنڈ کیا تھا وہ دھرنا ملک کے پارلیمنٹ کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی ملکی ملکی سپریم کوٹ کے اوپر حملہ کیا گندے کپڑے لٹکائے ملک میں پولٹیکل انسٹیبیلٹی مچا کر سی پیک کو روکنے کی کوشش کی گئی یہ وہ مائل سٹونز تھے یہ وہ ڈیلیوری پوائنٹس تھے جو کہ آپ نے ان فوراں فنڈنگ کو دینے تھے ان سے کمیٹمنٹس کی ہوئی تھیں پھر آپ نے ملک کے اندر منصوبے کے تحت ملک کے وزیر آزم کو گلے سے گسیڑ دو کی مہم چلانے کی کوشش کی ملک میں ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کی کیونکہ اس فوراں فنڈنگ ہنڈی کے ذریعے آتی تھی ان کو اس کا بڑا تجربہ تھا ملک کو اندر سیول نافرمانی کی کالز دیں ملک کو جلانے کی کالز دیں جو آج تک رویہ اور فاشزم جاری ہے پھر آپ نے بلنڈر ہوا بہت بڑا بلنڈر ہوا ملک کی تاریخ میں جب نواز شریف کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا جس وقت ملک میں سی پیک تھا ملک چودہ ہزار میگا وارڈ بجلی بنا رہا تھا ملک کی ترقی اس وقت چھ فیصد پہ تھی ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق اس وقت ترقی ہو رہی تھی ملک کو اس یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ بلنڈر ہوا تھا اس ملک کے اندر تاریخ کے اندر کیونکہ دوسرے جو ممالک تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دہشتگردی ختم ہو رہی ہے مہنگائی ختم ہو رہی ہے روزگار مل رہا ہے خطے کے اندر اور ملک کے اندر سی پیک آ رہا ہے ملک کو جو خاتی سطح کے اوپر کامیابیاں ہو رہی ہیں ملک کے اندر سے دہشتگردی ختم ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب بلنڈر ہوا تھا جس کا نام لینا پڑے گا آپ کو کیا آپ کو اس منصوبہ آپ نے وہ لانچ کیا اس فورن فنڈنگ کی وجہ سے اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر جو فورن فنڈنگ آپ نے اکٹھی کی تھی اس کے ریوارڈز بھی تو دینے تھے وہ جو کمیٹمنٹس کی تھی ان کو پورا بھی تو کرنا تھا آپ نے یہ سوال آج آپ کو بتانے پڑیں گے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک اس ملک کے ساتھ کیا ہوا چھے فیصد کی ترقی کیا وجہ تھی کہ آپ اس کو منفی لے کر اور آپ اس کی اس کی ترقی کو آپ نے نقصان پہنچایا کیا وجہ تھی کہ سی پیک کو آپ نے روکا یہ فورن فنڈنگ کا ریوارڈ تھا یہ وہ کمیٹمنٹ تھی جو آپ نے پوری کرنی تھی اس کے بعد آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ایک نیوکلئر سٹیٹ کو معاشی طور پر مفلوج کر کے کمزور کرنے کی کوشش کی نوجوان کو غریب کیا ملک کی وفاق کی اکسائیوں میں اکائیوں میں تقسیم پیدا کی عمران خان صاحب آپ نے ملک میں نفرت پہلائی ملک کے اندر پولٹیکل انسٹیبیلٹی پہنچائی ملک کے میڈیا کی آوازوں کو اور میڈیا کو قید کیا آپ نے ملک کے اوپر فاشس رویہ مسلط ہوا یہ وہ ریوارڈز اور کمیٹمنٹس تھیں تو یہ خالی فورن فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے آج ہر پاکستانی کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ اگر آج ملک کے اندر جو حالات ہیں کیوں سی پیک باند ہوا کیوں نوجوان سے روزگار چھینہ گیا کیوں معاشی طور پر اور آپ نے ڈپلوماتک سطح کے اوپر خارجی سطح کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر ملک کو آئیسولیٹ کیا یہ وہ ریوارڈز تھے جو آپ نے کمیٹمنٹس کی ہوئی تھی جو اس فورن فنڈنگ کے عوض آپ نے ان فورن فنڈرز کو دینے اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں اس کی منی ٹریل الیکشن کمیشن کے فیصلے میں آ چکی ہے آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں اس کو ٹیکنیکیالٹیز کا لبادہ اوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے مو سے صادق اور امین کا میک اپ اتر چکا ہے امران کان صاحب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج بڑا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی غلط ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا تھا اور آج بھی غلط ہو رہا ہے اس فرق کو سمجھنا پڑے گا نواز شریف ایک الیکٹڈ منتخب وزیر آزم تھا جو ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا رہا تھا امران خان صاحب دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائس تک ملک کو مفلوج معاشی طور پر کمزور اور ملک کو تباہ کر رہے تھے اور یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کہ شاید بیٹے کی کمپنی تھی شاید بیٹے کی کمپنی کے اندر سے تنخانی لی شاید وہ پینما کا سہارا لے کر اکامہ پہ آپ نے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کو ہم بھی وہ ٹی وی کے اوپر چارٹس دیکھتے تھے جس میں ایروز آتے تھے اور ایروز کے اندر آپ وہ جھوٹے ہی چیزیں بتاتے تھے اور جب کچھ نہیں ملا ساری ریاستی طاقت کو استعمال کیا ساری اختیارات کو استعمال کیا جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو بلیک قانون موجود نہیں تھا ملک کے اندر آپ نے بلیک لارڈ ڈکشنری کا سہارا لے کر آپ نے ملک کے وزیر آزم کیونکہ وہ تمام لوگ اس منصوبے کا حصہ تھے آپ معازنہ نہیں کر سکتے اور آج ایک فورن ایجنٹ ایک فورن ایڈٹ پارٹی جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فورن ایڈٹ ڈکلیر کیا ہے ثبوتوں کے ساتھ ایویڈنسز کے ساتھ اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے آج تک عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ رومیٹا شیٹی سے میں نے پیسے نہیں لیے آج تک نہیں کہا کہ ووٹن کرکٹ کلپ سے میں نے پیسے نہیں لیے کسی بھی ایک نام پہ بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا انٹرویوز چلاتے ہیں چار چار لوگوں کو پکڑ کے کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے دل کا سر کا تاج ہے اوورسیز پاکستانی ان کو اپنی گھٹیا سیاست کے لیے استعمال نہ کریں چلائیں عارف نکوی کا انٹرویو اور چلائیں یہ میں آپ کو نام بتا رہی ہوں نا یہ دیکھیں یہ وہ چارٹ ہے یہ وہ چارٹ ہے آپ کی سکرین سپے اس وقت موجود ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب نے چاہے پاؤنڈ میں پیسہ ملتا ہو چاہے ڈالر میں ملتا ہو چاہے روپے میں ملتا ہو جہاں سے جو ملے ان فورن نیشنلز فورن فنڈڈ کم فورن کمپنی سے وہ پیسہ لیا عمران خان صاحب نے اور اس کے پانچ ملین آٹھ لاکھ پاؤنڈ جو تھے وہ ٹوٹل رقم ہے اور اس کے بعد جو امپورٹن چیز ہے کہ ووٹن کرکٹ لیمٹیڈ آج تک عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس سے پیسے نہیں لیے ٹیکنیکیالٹی نہیں ہے عمران خان صاحب یہ پیسے کی وصولی ہے فورن فنڈنگ کی جو آپ نے لیے اور اس کرکٹ جو ووٹن کرکٹ ہے وہ ریجسٹر کیمن آئیلنڈ میں ہوتی ہے اور وہ اس لیے ریجسٹر ہو رہی اور عارف نکوی صاحب وہ فرنٹ مین ہے جن کو پیش کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو آئیڈنٹیز ہیں ان کو چھپانے کے لیے کہ کہاں کہاں سے پیسہ ملا اور کن کن انڈویجولز نے یہ پیسہ دیا اور پھر اس کے بعد بریسٹل انجنیرنگ سروس آج تک عمران خان صاحب نے ڈنائی نہیں کیا اس سے پیسے لیے گئے اس کے بعد ای پلانٹ ٹرسٹیز سے پیسے لیے گئے اور سب سے پہلے جو فیبری سے اپریل دوہزار تیرہ ووٹن کرکٹ بریسٹل انجنیرنگ مارچ دوہزار تیرہ اماؤنٹس ہیں جس میں پچاس ہزار یو ایس ڈالر ہے اس کے بعد ای پلانٹ ہے یہ تمام آپ کی سکرینز پہ اس وقت آ رہے ہوں گے اس کے بعد دو کمپنیز جو پی ٹی آئی کی اپنی کمپنیز ہیں کہتے ہیں میری وہاں کمپنیز تھی وہاں سے میں پیسے لاتا تھا لوگ لوگ مجھے دیتے تھے تم بڑے صادق اور امین یہ تمہاری آج جو اصلیت کھلی ہے وہ لوگ آج روتے ہوں گے آپ کو بدعائیں دیتے ہوں گے جن کے حلال کی کمائی آپ نے یہاں اپنے ذاتی اخراجات اور ملک کے اندر ادم استقام اور ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیے ملک کی ترقی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے آج وہ لوگ اپنے پیسے کا زیادہ دیکھ رہے ہوں گے آج یہ جو کہانی کھلی ہے یہ تمام اوور سیز پاکستانی دیکھتے ہوں گے اور ان دو جو یو ایس اے کی کمپنیز ہیں اس میں تھرٹی فور فورن نیشنلز ہیں اس کے بعد جو دو کمپنیز پی ٹی آئی یو ایس اے جن کو بولتے ہیں لیل سی میں نے لیل سی قائم کی تھی لیل سی قائم کی تھی لیل سی فائیو نائن سیون فائیو قائم کی تھی جس کے اندر تھرٹین فورن نیشنلز اور ٹو تھرٹی ون فورن کمپنیز نے پیسے ڈالے ہوئے اس کے بعد پی ٹی آئی یو ایس ای لیل سی نہیں ایک اور کمپنی ہے جس کا نام ہے سکس ون سکس زیرو اس اکاؤنٹ پہ ریجسٹرڈ ہے جس کے اندر ٹوئنٹی ون فورن نیشنلز اور ون ٹوئنٹی کمپنیز نے پیسے ڈالے ہوئے اس کے بعد جو جو پانچ لاکھ پچاس ہزار ڈالر کے قریب وہ پیسہ بنتا ہے پھر پی ٹی آئی کینیڈا کوپرریشن تھی یہ پی ٹی آئی پارٹی کے نام پر فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کھولے رہے وہاں اس کے بعد یو ایس اے میں سوری آئی کینیڈا میں ایک اور کمپنی پھر پی ٹی آئی یوکے وہاں سے فورن نیشنلز پیسے دیتے رہے اور خیرات کے پیسے وہاں خیراتی پیسے استعمال کرتے رہے خیراتی پیسے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا یہ کوئی ٹیکنکیلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب یہ جرم ہے آپ فورن فنڈنگ کے مجرم ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کے بعد ڈن پیک پھر میسز رومیٹا شیٹی آج تک عمران نے کہا میں نے پیسے نہیں لیے اس کو جسٹیفائے کرتے ہیں کہ میں نے پیسے کیوں لیے کیونکہ سلاب کے پیسے بھی آتے ہیں کیونکہ ریمیٹنسز بھی آتی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اس کے بعد پاکستان بیس کمپنیز جو ہیں اس کے اندر وہ الہ یہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہے جو پاکستان میں کمپنیز سے پیسے لیے اور پھر ڈونیشنز نہیں پی ٹی آئی کی اکاؤنٹس میں یو ایسے میں اور کینیڈا میں اور یو کے میں وہ انہوں نے یہاں استعمال کی ذاتی اکاؤنٹس کے اندر اور پارٹی کے عوضے دار سگنیٹری بنے رہے یہ وہ شکلیں ہیں یہ وہ فرنٹ مین ہیں جن کے ذریعے پارٹی کے عوضوں کو استعمال کیا گیا اور ان کے ان کی ویڈیوز موجود ہیں ان کے نوٹیفکیشنز موجود ہیں کس نے یو ایسے سے لینے تھے کس نے اپنے اکاؤنٹ میں یو ای سے لینے تھے کس نے اپنے اکاؤنٹ میں یو کے سے لینے تھے کس نے اپنے اکاؤنٹس جو ڈیکلیئر نہیں کیا اور پھر ایفی ڈیوٹ کیا دیا ہمیں کیا پتا ڈسون کیا ڈسون کیا جو سٹیٹ بینک نے ریکارڈ دیا کہ ان ناموں کے اوپر پی ٹی آئی کو فنڈز آتے رہے ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اوپر یہ کوئی ٹیکنکالٹی نہیں ہے یہ جرم ہے ملک کے قانون کے مطابق نواز شریف نے ملک کے قانون کے مطابق کبھی کوئی جرم نہیں کیا تھا اس کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر اپنے آہ نکالا تھا اس کا کوئی معاظنہ نہیں ہے یہ ثابت ہوا ہے جرم بلیک لارڈ جشنری نے ثابت نہیں کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ثابت کیا یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ثابت کیا یہ اکبر ایس بابر کا دیاور ریکارڈ ہے اور آج جھنڈے لگا کے جھوٹ بولتے ہو آٹھ سال اپنا ریکارڈ جمع کراتے آٹھ سال آپ کو چاہیے تھا کہ جو سوال آپ سے الیکشن کمیشن پوچھ رہا ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن میں دیتے آپ نے آٹھ سال جواب نہیں دیا یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے دوسری بات یہ وہ چار ملازمین محمد ارشد آپ نے تو آج تک یہ نہیں کہا الیکشن کمیشن میں کہ محمد ارشد صاحب جو میرے آہ سیکیٹریٹ میں ملازم تھے میں نے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے مانگائے آپ نے آج تک نہیں کہا کہ تاہر اقبال صاحب جو ہے میں نے پیسے نہیں مانگوائے محمد رفیق صاحب کے نام پر پیسے نہیں مانگوائے نمان افزل صاحب کے نام پر پیسے نہیں مانگائے ان چار ملازمین کی ایف آئی اے میں اور میں اس پہ نہیں میں اس کو پلٹیسائز نہیں کرنا چاہتی میں صرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے ابھی جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں وہ بالکل الگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں غیر جانبدار ہو رہی ہیں ان کے بیانات کلم بند ہو رہے ہیں جنہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں بلانگ چیک ہم سے لے لیا جاتے تھے اور خود اس کے دستخط کے ساتھ اور اس کے بعد خود ان کو پیسوں کو نکالا جاتا تھا اور ٹرانزیکشن کی جاتی تھی ان سب کو یہ ابھی آئینی عودوں پر ہیں کیوں ہیں آئینی عودوں پر کیونکہ ریوارڈز اور کمیٹمنٹس تھی ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا تھا فورن فنڈنگ کے لیے اور اس کے اندر کون کون ہیں عمران خان صاحب خود موجود ہیں جو کہتے ہیں میرا جھوٹا ہے مجھے پتہ نہیں ہے میں نے ایفی ڈیوٹ میں کیا لکھا ہے میرے اکاؤنٹنٹ نے لکھا ہوگا سائن کی ہیں چیکس کے اوپر دستخط کی ہیں چیکس کے اوپر وصولی کے وقت وہاں تنخواہ وصول نہیں ہوئی تھی یہاں وصولیاں ہوئی ہیں فورن فنڈنگ کی دستخطوں کے ساتھ وصولیاں ہوئی ہیں اس کے بعد عارف الوی صاحب عصد کیسر صاحب عمران اسماعیل صاحب شاہ فرمان صاحب زلکرنین علی خان صاحب محمود الرشید صاحب سیما زیاد صاحبہ سیف اللہ نیازی صاحب سمر علی خان صاحب نجیب حارون صاحب یہ پرسنل اکاؤنٹس والے لوگ ہیں جس پہ عمران خان صاحب کو سگنیٹری ہیں یہ فائنینس بورٹ کے لوگ کو سگنیٹری ہیں ان کی اکاؤنٹس میں پیسہ فورن فنڈنگ کمپنیز اور فورن نیشنل سے آتا رہا ان کمپنیز کے علاوہ جو میں آپ کو یہ ان انڈویجول کے اکاؤنٹس ہیں ان انڈویجول کے اکاؤنٹس ہیں جس میں فورن فنڈنگ کا پیسہ آتا رہا اور اس کے بعد جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے یہ وہ کچھ کچھ نام ہیں فورن فنڈرز فورن کمپنیز ہیں جن سے پیسہ آیا جو ایک ایک ٹریل ایک ایک اکاؤنٹ ایک ایک نام وقت کے ساتھ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود ہیں جس کو ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب نے اوبجیکٹ نہیں کیا اپنے آٹھ سالوں کی تحقیقات میں ایک جگہ بھی اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جس میں مکیش کانڈا صاحب ہیں لیسا سی صاحبہ ہیں لریسا پرفینٹوہ ہیں چرنجیت سنگھ ہیں عیسیٰ بلیٹا ہے ورشا لوتھرا ہے اندر جی دوسانج ہے جان گرین ہے چارلز مائیکل جیریکہ ورال فسولیاں ہوتی رہیں ان کو پتا نہیں تھا بینکوں میں پیسہ آتا رہا ملک میں پیسہ آتا رہا عمران خان کو پتا نہیں تھا کیونکہ یہ وہ صادق اور امین ہے جس کو ساکب نصار نے سرٹیفیکیٹ تو دیا اس کے کالے کو سفید کرتے رہے ہر کالے دھن کو سفید کرتے رہے کیونکہ اس کو صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ دینا تھا اور ادھر کچھ کالا نہیں ملا تو تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کو ہٹا دیا اس کے بعد شباز شریف چور ہے نا عمران خان صاحب شباز شریف کے خلاف ایک وصولی ایک دستخط ایک پیسہ آپ ظاہر نہیں کرسکے چار سال کرسی کو استعمال کر کے ریکارڈ کو استعمال کر کے عدالتوں میں آپ نے ثبوت نہیں دیا دو دفعہ ریسٹ کیا ایک ثبوت نہیں دیا مسلم لیگ نون کی جتنی قیادت کو ریسٹ کیا نیاب اور نیازی گٹ جوڑ کے ذریعے ایک ثبوت پیش نہیں کیا ایک جگہ ثبوت کرپشن منی لانڈرنگ میسی یوز آف آتورٹی کسی کمیشن کسی کرپشن کا ثابت نہیں کرسکے آپ اور یہاں کہتے ہو ٹیکنک کیالٹی ہے چوری نہیں ہے اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے یہ تھا ملک کے اندر کیا ہوتا رہا دوسری طرف جو ڈاکہ ہے ریوارڈ دینا تھا دو کو چار بنانا تھا تو مالم جببہ بلینٹری سنامی بی آٹی پشاور ہیلی کاؤپٹر کیس آٹا چینی فرنس آئل ایل این جی دوائیاں کووڈ فنڈ امگوٹھیاں گھڑیاں جہاں سے جو پیسہ ملا اس کو بٹورا انہوں نے سیاست کو انہوں نے خیرات کو اپنے کاروکالے دھن کے لیے استعمال کیا انہوں نے یہ خود بھی اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف پرائیوٹ فورن کارپریشن ثابت ہوئی ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں تمام جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے اندر اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی نام بتائیں یہ جو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے اس کے بعد جو بہت امپورٹن چیز ہے کہ یہ پیسہ جو آتا تھا جو ذاتی خراجات ادھر کہا کہ وہ جمائمہ نے پیسے دیئے تھے تو گھر خرید لیا نیازی سرویسز آف شور کمپنی میں بڑا وہ تھا تو میں نے وہ ادھر ریجسٹر کرا لی تھی اس کے بعد منی گالا منی گالا بنتا رہا اس کے بعد زمان پاک کا گھر کروڑوں میں ہوا اس کے بعد ہیلیکاپٹر ہم روز دیکھتے ہیں ملک کے اندر انتشار تقسیم پھیلانے کے لیے دوسروں کو چور کہنے کے لیے وہ استعمال ہوتا رہا نمل یونیورسٹی کے پیسے القادر یونیورسٹی کے پیسے ایک شادی کی تھی پیسے بٹورنے کے لیے دوسری ہے تو یہ یہ تمام چیزیں ایگری کلچر لینڈ کہا کہ نہیں میرے میرے والد نے انہیرٹ کیا میں نے ایگری کلچر لینڈ وہ مان لو عمران خان صاحب کی تمام ماتیں مان لو توشہ خانہ خیرات کے پیسے شوکت خانم میں نے ہم سب نے اپنے ڈونیشنز دی ہیں شوکت خانم کو شوکت خانم پاکستان کا ہے پاکستان کے ان لوگوں کا ہے جن کا وہاں علاج ہوتا ہے اور انہوں نے اس خیراتی پیسے کو اپنی ذاتی خراجات کے لیے استعمال کیا اس کے بعد جو امپورٹن چیز ہے جو آپ لوگوں کو بتانی بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ سال آٹھ سال ہو گئے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ سکندر سلطان صاحب جو ہیں بڑا بلندر ہو گیا بلندر یہ ہوا کہ یہ سوچ کر لائے کہ وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں دے گا آپ نے اتنے جھوٹ بولے عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کا پہلا آئین شکن پانچ ججز کا مور لگی عمران خان صاحب نے جو آئین شکنی کی آئین توڑا صدر سے ٹڑوایا ڈپٹی سپیکر سے ٹڑوایا سپیکر سے ٹڑوایا سپیکر پنجاب اسیملی سے ٹڑوایا گورنر پنجاب سے ٹڑوایا چوری کروائی صدر سے کروائی فورن فنڈنگ منگوائی گورنروں سے آئینی عودوں سے منگوائی اور ابھی یہ بات بار بار کہہ رہی ہیں دوزار تیرہ کے بعد کیا ہوا وہ حساب ابھی دینا باقی ہے یہ حساب وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی پٹیشن پہ دیا ہے یہ وہ فیصلہ ہے اور اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا چھوٹ تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی تھوڑی سی تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی عمران خان صاحب اسی طرح یہ آپ کی فورن فنڈنگ آپ کے ڈاکے آپ کی چوری کی تھوڑی سی جھلک ہے ابھی پوری فلم باقی ہے ابھی تو یہ پرومو آیا آپ کے فورن فنڈنگ کا ٹیزر آیا ہے ابھی پوری جو فلم ہے وہ ابھی آنی باقی ہے جو آپ نے ملک کے اندر ادم استقام اور ڈی سٹیبلائز کرنے اور پھر جو چلاکی کی 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 کہ جب ادم اعتماد کامیاب ہو گیا ان کو پتا تھا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آ جائے گا جس میں فورن فنڈنگ یو ایس سے لی یوکے سے لی بھارتی بھارتی لوگوں سے لی انڈیا سے لی کینیڈا سے لی جہاں جہاں سے پاؤنڈ ملے بٹو رہے جہاں سے ڈالر ملے بٹو رہے جہاں سے روپے ملے بٹو رہے جس کے اکاؤنٹ میں لا سکتے تھے چاہے ملازمین ہو عدداران ہو پی ٹی آئی کے سیکیٹیریٹ کے لوگوں اپنے اکاؤنٹس ہوں اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس ہوں ڈکلیڈ ہوں کنسیلڈ ہوں سب سے پیسہ کمانے کی کوشش کی جیسے میں نے پہلے کہا لیکن پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کہا یہ خط نکالا کہ امپورٹڈ حکومت آگئی ہے وہ اس لیے نکالا تھا اس امپورٹڈ فنڈنگ کی اس امپورٹڈ پارٹی اس فورن ایجنٹ اس فورن ایڈڈ پارٹی کو چھپانے کے لیے وہ کاغذ لہر آیا گیا کیونکہ یہ ان کا رویہ یہی ہے کہ تم پہ الزام لگے کہ تو دوسرے پہ الزام لگا دو لیکن یہ الزام نہیں ہے یہ جرم ثابت ہو گیا ہے اور وہ اس لیے نکلا چٹھا کیونکہ خود پوری کی پوری جماعت امپورٹڈ ہے فورن فنڈنگ کے اوپر بیسٹ ہے فورن فنڈنگ پوری کی پوری جماعت چلتی اور عمران خان کے ذاتی اخراجات جو ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں ان جلسوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں اس دھرنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے یہ اس فورن فنڈنگ سے آئے تھے پھر جس کو ریوارڈ کیا گیا دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک یہ یہ وہ کمیٹمنٹس ہیں جو کہ ملک میں آئیں اور جو ایک تو معاملہ ہو گیا ڈیکلیریشن دوسرا معاملہ ہو گیا ایف آئیے کی انکوائی جو سٹارٹڈ ہے ڈیکلیریشن دوسرا معاملہ ہو گیا